لکشمی کی یاد دخش کیسے آئے گی اور لکشمی کانت اور لکشمی کی شروعات اور بورے ہاؤس میں 20 سال بعد کیسے ہوگی یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس خاص ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے یہ دیا اپنا ہمارے چیئے کو سفکر کر لیں تو پلیس سفکر کر لیں اور بچ کے پیل آئیکن کو بھی دبا دیں جب ملیش کا لکشمی کانت رشی کی زندگی سے کر دے گی اور لکشمی کو ہمیشہ کے لیے رشی سے دور کر دے گی اور رشی سے لے کر پورا پریوار جب لکشمی کے خلا تب ہی لکشمی کی بہن شالو اپنی دل لکشمی کو لے کر مومبئی شہر سے ہمیشہ کے لیے سب سے دور چلی جائے گی جہاں پر شالو مومبئی شہر سے دور لکشمی کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گی اور شالو اور بانی دونوں بہن جوب کر کے اپنی بڑی بہن لکشمی کو سنبھالے گی جہاں پر تب ہی جب ملیش کا کو پتا چلے گا کہ لکشمی کہاں گئی ہے تب ہی ملیش کا لکشمی رشی کی زندگی میں واپس سلوٹ کر نہ جائے اس کے لیے لکشمی پر ملیش کا جان لیوہ حملہ کروائے گی جس کے وجہ سے لکشمی کے سر پر بہت بھاری چوٹ آئے گی جہاں پر جب شالو اور بانی کو پتا چلے گا کہ اس کی دل لکشمی کا ایکسینٹ ہو گیا ہے تب ہی شالو اور بانی ایمبیولنس سے لکشمی کو لے جا کر ہسپیٹل میں لے جائیں گے جہاں پر ڈاکٹر لکشمی کا علاج کرنے سے پہلے ہی شالو اور بانی کو کہہ دے گا کہ اب لکشمی نہیں بچ پائے گی آپ کی بہن لکشمی کے سر پر بہت بڑی چوٹ آئی ہے اسے اب بچانا نیکسٹو ایمپوسیبل ہے جس سے سنکر شالو ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹر کو کہہ گی کہ ڈاکٹر پلیز اپنی کوشش تو کریے میری دیب بلکل ٹھیک ہو جائے گی تب ہی ڈاکٹر کہہ گا وہی تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ لکشمی کے پاس صرف زندگی کے تین منٹ باقی ہے اور تین منٹ بعد ہمیشہ کے لئے لکشمی کی سانسے بند ہو جائے گی یا تو پھر لکشمی کوما میں چلی جائے گی یا سنکر شالو بانی کو کافی بڑا شوق لگے گا جہاں پر جب ڈاکٹر لکشمی کا علاج کرنے کے لیے آئی سیو اور امرجنسی وارڈ میں لکشمی کو لے جائے گی اور ہسپیٹل میں سارے ڈاکٹر کی پوری ٹیم لکشمی کا علاج کرے گی تب ہی ڈاکٹر لکشمی کے سر پر پٹیا باندھ کر امرجنسی کیبین سے بھار آ جائیں گے جہاں پر شالو اور بانی ڈاکٹر سے پوچھیں گے کی میری دی کیسی ہے اب می بس آنے والے تین گھنٹے میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ہوش میں آپ آتی ہے کیا نہ ہی یا پھر آپ کی دی کوما میں چلی جاتی ہے یہ سنکر شالو کو کافی بڑا شوق لگے گا جہاں پر جب شالو اور بانی ہسپیٹل کے مندر میں اپنی دی لکشمی کے لیے پراتھنا کرنے کے لیے جائیں گے تب ہی ایک نرس شالو اور بانی کے پاس آ کر شالو کو کہے گی کہ آپ کو ڈاکٹر بلا رہے ہیں جیسے سنکر شالو اور بانی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تب ہ ڈاکٹر شالو اور بانی کو کہیں گے کہ آپ کی بہن لکشمی اب کوما میں چلی گئی ہے جیسے سنکر شالو کو کافی بڑا شوق لگے گا اور شالو گسر سے ڈاکٹر کو کہے گی کہ ایسے کیسے میری دی کوما میں چلی گئی ضرور آپ ہی نہیں کچھ کیا ہوگا تب ہی ڈاکٹر کہے گا کہ شکر منائیے آپ کی دی لکشمی کو اور زیادہ کچھ نہیں ہوا جان تو نہیں گئی نا وہ صرف کومہ میں گئی ہے اب آپ کی دی لکشمی کب ہوش میں آئے گی کہ یہ تو بھگوانی جانے یہ سنکر شالو کو کافی بڑا شوق لگے گا اور شالو کچھ بولنی پائے گی جہاں پر جب پورے 20 سال گزر جائیں گے تب ہی لکشمی کو ہوش کومہ میں آ جائے گا اور لکشمی کومہ سے بہار آ جائے گی اور سیدھے گسر سے ملشکہ کا نام لے گی جسے سنکر شالو اور بانی کے ہوش اٹ جائیں گے اور شالو خود پورے اوبرائی پریوار سے بدلہ لینے کے لیے لکشمی کو لے کر اوبرائی ہاؤس میں چلی جائے گی جہاں پر آنے والے 20 سال بعد لکشمی ملشکہ کی اصلی سچائی سب کے سامنے لے آئے گی لیکن تب تک کافی زیادہ دیر ہو چکی ہوگی اور لیکن شالو کو ابھی سے ایسے ریشی کے گھر سے اپنی دن لکشمی کو دور کر دینا چاہے کے نا ہی اور کہانی میں 20 سال کا لے پانا چاہے کے نا ہی اور نئی سٹوری کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کے نا ہی کہ سب ہمیں کومنٹ میں سر اور بتائیں اور آپ پلیس اس ویڈیو کو لائک شوہ ہمارے چاہے کو سبکرائب کریں ملتے ہیں ناکھ فیڈیو میں ٹیک کیر